اسلام علیکم فرنڈز نہ کالا تیل اور نہ ہی کوئی کیمیکل فرنڈز آج گھر میں موجود چیزوں سے آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ اپنے گھر کے برطن جو ہیں وہ کس طرح ساف کر سکتے ہیں گلے سڑے برطن جو ہم نے بہت زیادہ جلا دی ہوتے ہیں یا پھر پانی جو ہے وہ بوائل کر کر کے ہم نے اپنے برطنوں کا بیڑا گھر کیا ہوتا ہے تو فرنڈز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گھر میں ہی موجود چیزوں سے آپ ان کو ساف بلکل کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ہی نو آف کوسٹ ریمیڈی ہے فرنڈز یہ دیکھیں دیکھ جا میں نے لے لیا ہے اور اس میں تقریبا میں نے آدھا چمچ جو ہے وہ بیکنگ سوڈا کا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے کیا لینا ہے گھر میں موجود لیمن میکس جو ہوتا ہے وہ تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے تو ہم نے وہ لے لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کا رییکشن آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں جی ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا وینگر جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ہم نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے بس یہ تین چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اور آپ دیکھنا کہ لائپ رو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کی ساتھ اپنے گھر میں جلے ہوئے دیکھتے سڑے ہوئے بلکل بیکار چیز جو دیکھتے ہیں اور بلکل پرانے دیکھتے ہیں جو وہ آپ واش کا سکتے ہیں اور بلکل چاندی کی طرح ان کو چمکا سکتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال لی ہے اور گھر میں ہمارے جو جالی ہوتی ہے برطن واش کرنے والی اس کو ہم نے لینا ہے اور یہ جو ہم نے لیکوڈ ڈالا ہے اس کو پورا اس دیکچے میں پیشت کا دینا ہے اندر اور بائی دونوں سائیڈ پہ ہم نے اس کو پیشت کر کے تقریبا ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جو بوائل کر کر کے ہم نے جو اس کا بیڑا گھر کیا ہوئے وہ تھوڑا سا جو اس میں میل کچیل ہے وہ ساری گل جائے اور یہ دیکھیں فرینڈ میں نے اس کو رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے اور میل کچیل جو ہے وہ ساری اس کی گل گئی ہے اور ابھی ہم نے اس کو صاف پانی پھیل لینا ہے اس کے بعد جی یہی لیکوڈ جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دینا ہے اور کوئی چیز بھی اس میں ایڈ نہیں کرنی اور ہم نے اس کو رب کرنا ہے فرینڈ تھوڑی سی ویڈیو میرے سے یہاں سے کٹ ہو گئی تھی اس لیے معذرت اور یہ دیکھیں فرینڈ ہم نے ہلکا سا اس میں گرم پانی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو رب کیا ہے تھوڑی دیر ہم نے اس کو رب کرنا ہے زور بلکل بھی نہیں لگانا میں نے ویڈیو تھوڑی سی تیز کی ہوئی ہے تو اسی طرح فرینڈ اس کو ایسا ایسا رب کرتے جانا ہے تو میں آپ کو خود لائی بتاؤں گی کہ جو یہ دیکھ جا ہمارا ہے پتیلہ ہے اس میں سے کس طرح یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہوں گے کہ میل کوچیل کس طرح گل کے باہر آ رہی ہے اور اس کی ساری جو ہم نے وائل کر کر کے اس میں جو ایک جلوڑی بن گئی تھی وہ والی ساری صاف ہوتی جا رہی ہے اچھا جی فرینڈز یہاں پہ کچھ سسٹر میری کمیش کریں گی کہ اگر اگر نہ ہی ہے تو پھر ٹپس اور ٹرکس کا کیا پائدہ تو میں یہاں پر آپ کو بتاتے چلوں گے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کیمیکل آپ یوز کریں یہ یوز کریں دیکھ جو ہیں آپ کے یہ برطن ہے وہ بلکل صاف ہو جائیں گے چاندی کے طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے تو فرینڈز آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ جو کیمیکل یوز کرتے ہیں اس سے ہماری صحت پر بہت ہی زیادہ جو ایفیکٹس ہیں وہ پڑتے ہیں اور یہ جو اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے میدے میں جاتے ہیں تو بیماریاں پیدا کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہے ایسے کیمیکلز کا تو ہم گھر میں ہی کھانے پینے کی چیزوں سے ہم اپنے دیکھچے کیوں نہ صاف کریں اور یہ فری آف کوسٹ ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں آپ کے سامنے لائیو پرو میں دکھاؤں گی کہ یہ دیکھیں میں نے اپنا دیکھچہ کس طرح صاف کیا ہے کس طرح میں نے اس کو بلکل چاندی کی طرح چمکایا ہے فرینڈز تھوڑی سی محنت تو گھر میں کسی نہ کسی چیز پر لگانی ہی پڑتی ہے اگر ہم اس طرح اپنے دیکھچے وغیرہ اپنے پتیلے صاف کریں گے تو ہمیں اپنے پتیلوں سے پیار بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس کو ہم گندہ بھی جلدی نہیں کریں گے اور خوبصورت بھی بہت زیادہ لگتے ہیں اور جب ہم اس طرح چمکدار جب ہم دیکھچے وغیرہ دیکھتے ہیں تو کھان ککن کرنے کا بھی ہمیں بہت زیادہ مزا آتا ہے تو فرینڈز آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی لیکن آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا کہ میرے پتیلے کی پہلے کیا حالت تھی اور ابھی کیا ہے آپ خود لائیو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی کیمیکلز نہیں ہے ہم گھر پہ ہی موجود چیزوں سے جو ہے وہ اپنے برطن اس طرح صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہیں پہ میں آپ کو رکھ کے بتا سکتے ہوں فرینڈز میں نے اپنے گھر کی جو بھی برطن ہیں وہ اسی طرح صاف کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی میمان آتا ہے تو میری واہ واہ ضرور کرتا ہے کہ میں نے برطن جو ہیں وہ اپنے بہت زیادہ خوبصورت رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں فرینڈز یہ بہت ہی پرانی دیکھچی ہے اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرینڈز میں ایسی ہی فورمیٹیو ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ